اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھیں تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرن سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہرانی جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں ایٹمی ملک نیوکلئر ملک تندور کے بیچ میں فس کر رہا گیا لٹک کر رہا گیا یہ تنقید صرف ایک بندہ یعنی حامد میر نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر اب پورا میڈیا یعنی مینسٹری میڈیا نہیں سوشل میڈیا کھل کر بات کر رہا ہے کہ یار ایک تندور ہی رہ گیا ہے جس کے اوپر آپ نے ٹک ٹاکس بنایا کرنی ہے یہ معاملہ اب اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ ایک تو سستے پیسوں کے اوپر روٹی مل نہیں رہی ہے جہاں مل رہی ہے وہاں دو نمبری چل رہی ہے اور نہ ملنے کے باوجود مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا محمد مالک صاحب نے ایک خبر بتائی ہے وہ خبر یہ ہے کہ سینئیارٹی کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا اور اسلامبال ہائی کورٹ کے جیجز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ طریقہ کار کیا ہے یہ کتنا پریکٹیکلی اپنیکبل ہے ہے یا نہیں ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس کے علاوہ مشال یوسف زائی اس وقت حدف تنقید ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہاں یہ جا رہا ہے کہ ان کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑی پرچیز کرنے کی سبرید تیار کر لی گئی ہے یہ سٹوری درست سٹوری ہے یا فیک ہے یا پروپگیشن ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور کچھ وائرل تصاویر ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ سے دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن نہیں گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یہ ساتھ رکے ڈنڈے سے دبا جے گا تاکہ تمام طرح نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک دعا وہ یہ کہ گزشتہ روز جترا یو اے ای کے اندر انتہائی خطرناک کلاوڈ برسٹ ہوا ہے پورا یو اے ای ڈبائی امان اجمان ساری سٹیٹس شارجہ یہ ڈوب کر رہ گئیں تمام جتنے ہمارے بھائی ماں پر رہ رہے ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے یا یو اے ای سے اللہ ان کی خیریت کرے اور وہ خیریت سے ہوں نیچرل کلامیٹی ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ایکس کی بندش کے حوالے سے عدالت کے حکمات وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کے لیے لکھے گئے خط کی وجوہات دینے اور خط واپس لینے کا حکم دے دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو سوشل میڈیا اپلیکیشن ایکس کی بندش سے متعلق لکھا گیا خط واپس لینے کا حکم دے دیا گیا یہ بہت بڑی سٹوری ہے اگر بات مانی گئی سندھ ہائی کورٹ کی یا پھر وفاق سے کچھ اپنے لیے نہ کروا لیا گیا تو میرے خیال میں ایکس کھل جائے گا ایکس اور انٹرنیٹ کی بندش کے حلال درخواست کی سماعت چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے کی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ وزارت داخلہ نے تسلیم کیا ایکس کی بندش کے لیے پی ٹی اے کو خط لکھا تھا لیکن ایکس کی بندش کی وجوہات نہیں بتائی گئی چیف جسس سندھ ہائی کورٹ نے سفتار کیا کس وجہ سے ایکس بند کیا گیا جس پر ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے بتایا کہ کل تو ایکس چل رہا تھا چیف جسس نے پوچھا آج بھی ایکس چل رہا ہے یا نہیں ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے کہا میں ہدایات لے لیتا ہوں ایکس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے ایکس کی بندش سے متعلق بزارت داخلہ کا نوٹفیکشن پڑھ کر سنایا درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ غلط خبر پر سوشل میڈیا ایپ پر پانچ سو ملین تک جرمانہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا بند کرنے سے پہلے سرویس پروائیڈر کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے چار سے پانچ کروڑ لوگ پاکستان میں ایکس استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وی پین کے ذریعے انٹرنیٹ کی سپیر انتہائی کام ہو جاتی ہے اور یہ واقعی بات درست ہے بہت سارے لوگوں کو ویکن کا استعمال کا طریقہ کار بھی نہیں آتا ہے تو ایک جنبشے کلم سے ایکس بند کر دیا ہے کہ ہمیں اوپر سے انفرمیشن آئی ہے یہ بہت بڑا جملہ تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایڈیشنل اٹرنی جنرل کا ہمیں ادایات لینے کے لئے مولد دی جائے جس پر ادارت نے پوچھا کیوں صرف ایکس کو بند کیا گیا چیف جیسے سندھ ہائی کورٹ نے اٹرنی جنرل سے مقامل مقالمہ کرتے ہوئے پوچھا ملک آپ کو چلانا ہوتا ہے زمینی حقائق آپ کو پتا ہے ملک کی مفاد کا بھی آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جاری ہیں اس کا کسی کو فائدہ بھی نہیں ہے یہ بڑے سخت رمارکس ہے چیف جسٹس نے مقالمہ کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے اٹرنی جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے پوچھا ملک آپ کو چلانا ہوتا ہے یہ وہی بات ہے اچھا عدالت نے کہا ایکس کی بندے سے متعلق لکھے گیا خط کی وجوہات نو مئی تک پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ انٹرنیٹ کی بندے سے دنیا ہم پر ہستی ہے اب سنیں یعنی خط کی وجوہات نو مئی تک انہوں نے مانگ لی ہیں اب دیکھتے ہیں نو مئی کو کیا ہوتا ہے تو نو مئی بڑا سگنیفیکنٹ ڈے اب دیکھتے ہیں اس دن کیا ہوتا ہے سندھ ہائی کورٹ نے مزارد داخلہ کو ایکس کی بندش کے لیے پی ٹی اے کو لکھا گا 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 خط واپس لینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے میں مزارد داخلہ کا خط واپس نہیں لیا گیا تو عدالت اپنا حکم جاری کرے گی اس وقت کی ٹاپ لیڈ ہے اس کو اگنوڈ بالکل نہیں کیا جا سکتا تھا تو اس لئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا دوسری ٹاپ سٹوری جیو اس کو بریک کر رہا ہے اور مختلف چینلز نے اوروں نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کیا تو یہ سٹوری میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں پشاور سے ان کے رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں جیو ٹی وی کے وہ کرتے ہیں کہ پشاور حضرعالہ کے خاتون مشیر اور سیکریٹری سماجی بہبود کے لیے گاڑی خریدنے کی سمری تیار کر لی گئی ہے مشال یوسف زہی کے لیے ایک کروڑ اکتر لاکھ روپے کی گاڑی خریدی جائے گی دستاویز اب سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون کسٹم پیڈ گاڑی کی کوئی بات چل رہی ہے اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر فیک ہے اب اس کا جواب بی ٹی آئی آفیشل کو دینا چاہیے یا مشال یوسف زہی خدا کر دیں یا کی پی کے گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ ایسی کوئی بات ہے یا نہیں ہے بہرحال یہ پروپیگیشن شروع ہو گئی ہے نیشنل میڈیا کے اوپر اور بہت ساری جگہوں پر میری جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہ خبر درست نہیں ہے خبر کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اصل خبر کچھ اور ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ نون کسٹم بیٹ وہ بھی کیپی کے گورنمنٹ نے اپنے لیے لینی تھی مشال یوسف زہی کے لینے چلیں یہ خبر میں نے آپ تک پہنچا دیئے اب آ جاتے ہیں حامد میر صاحب کے اوپر حامد میر صاحب نے آڑے ہاتھوں لے لیا پنجاب حکومت کو وہ کہتے ہیں ایٹمی ملک ہے نیوکلئر سٹیٹ ہے اور ہم اٹک کر رہے گئے ہیں تندور کے بیچ میں یعنی سولہ روپے کی روٹی کر دی وہ روٹی جو دس بارہ روپے ملتی تھی بیس روپے کر کے پھر سولہ روپے کر دی اور اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کروایا جا رہا اور جس پر روٹی سٹی کی گئی اس پر پیٹرول سالے چار پہ چار پہ تریپن پیسے تقریباً بڑھا دیا گیا تو جو پیٹرول بڑھایا ہے اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ روٹی پر تو الٹیمیٹلی پڑھیں گی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آتی ہے اور پھر نان بائیوں نے بھی بائیکارٹ کر دیا ہے لیکن کیونکہ تندور کریسی کرنی ہے تو اس لیے لوگ پریشان ہیں مبہم کیفیت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے تو یہ والی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہو گئی تھی اس سے ریلیٹڈ کچھ پکچرز ہیں بولتی تصویریں بولتی تصویریں میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ پکچر چیک کریں یہ چیک کریں مریم نواز شریف صاحب ہیں یہ ایک تندور سے روٹی خرید کر ویڈیو انہوں نے شیئر کی لوگوں کو دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں روٹی کھاؤ گے یہ روٹی سستی ہو گئی ہے آپ کو بھی چاہیے تو پیش کر رہی ہیں تو اب ہر ہوتل کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی ڈمی کھڑی کر دینی چاہیے جو روبو کاب کی طرح روگوں کو روٹیاں دیتی رہے ہیں اگر آپ کو اپنی تشہیر کرنی ہے یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں گرنا مانی آپ چاہیے تو دس روپے کی بھی کر سکتے ہیں سبٹرائز اگر کرنا ہے مسئلہ کوئی نہیں اسے نان بھائی بھی آپ سے اتفاق کریں گے آٹا بھی سستہ ہو جائے گا روٹی بھی سستی ہو but that's not about روٹی only جس ملک کے اندر بنیادی عدویات کی ضرورتیں نہیں ہیں وہاں آپ ائر ایمبولیس شروع کر رہے ہیں اسی ائر ایمبولیس کے پروجیکٹ کا پیسہ اگر آپ غریبوں کو روٹی بروقت دینے پر لگاتے جو عمران خان نے کیا تھا عمران خان نے جس انداز سے وہ لنگر خانے شروع کیے تھے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک روپیا بھی نہ دینا پڑے ایسے پاورٹی لائن کے نیچے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بچارے روزانہ کی بنیاد کے پر روٹی نہیں کھا سکتے ان کو بھیکاری نہیں بنانا ان کو لیکن at least subsidize تو دیا جا سکتا تھا ایک عام آدمی کو مجھے بتائیں ایک عام آدمی کو ایک غریب شخص کو جو مر رہا ہو اس کو گاڑی کے ایمبولیس کے ذریعے ہسپٹل پہنچنا زیادہ important ہے یا ایر ایر ایمبولیس کے ذریعے دور دراز علاقے سے شہر کے اندر پہنچنا اور وہ بھی اس کو فیسلیٹی ملتی ہے یا اس غریب آدمی کے لیے ایک وقت کا روٹی کھا کر سکھ چینڈ سے شام کو مر جانا زیادہ سکون والا ہوگا یا ایر ایمبولیس کے انتظار کرتے رہنا کتنی ایر 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 کراوٹس ہوں گے پانچ تین دو دس اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے اس کے پر کتنا خرچ آیا ہوگا ہمیں سوچنے کی یہ روڈز بنا دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا دیں اس میں کیک بیکس ملتی ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں ملتا تو بہت افسوسناک ہے یہ پکچر جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے ایک اور ٹکچر دکھاتا ہوں اس میں ایک خاتون ہے یہ ایم پی اے ہیں یہ لگ ایسا رہا ہے کہ بڑی پتہ نہیں ایم پی اے ایم اے میں تو ان کو فالو ہی نہیں گیا اللہ دیکھ اس میں چیک کر لینا یا یہ خاتون ہے ان کا نام ہینا پرویزارٹ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے انہماک سے کام کر رہی ہیں میں تصویر شیئر کرتا ہوں تصویر ملاحظہ کیجئے بڑے انہماک سے کام کر رہی ہیں اگر بڑا کلوزلی زوم ان کر کے دیکھا جائے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس پین کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ سیدھی ٹیڑی میڑی لکی رہے کھینٹ رہی ہیں یہ ہے ریسرچ پنجاب حکومت کی جس کے ذریعے وہ پندرہ روپے والی روٹی سولہ روپے میں بیچتے ہیں یہ ریسرچ ہے یہ محترمہ ریسرچ فرما رہی ہیں اس فورم پر بیٹھ کر یہ ریسرچ فرما رہی ہیں اور کانٹے مار رہی ہیں یعنی چلکیریں مار رہی ہیں یہ ہے ریسرچ جس کے اوپر اپنا بنتا ہے اب آ جاتے ہیں آگے جناب کچھ ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں محمد مالک صاحب کی سٹوری کی محمد مالک صاحب کے مطابق حکومت جو آئینی ترمیم لارہی ہے صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہوا ہے محمد مالک صاحب کے مطابق ایک حکومت جو آئینی ترمیم لارہی ہے ان میں سینیارٹی کے بنیاد پر چیف جسٹ بننے کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے یعنی اب کسی کو بھی پیکن چوز کر کے چیف جسٹ بنایا جا سکتا ہے ٹاپ تھری ججز میں سے کسی کو بھی چیف جسٹ بنانے کا میکنزم بنایا جائے گا یہ اصول ہائی کوٹس کے لیے بھی ہوگا ٹاپ تھری میں سے کسی کو چیف جسٹ لگانا ہے یہ فیصلہ حکومت کے پاس ہوگا ایک طرف ہم سینیارٹی کو پریارٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں سینیاری لگانا ہے اور بڑا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سینیار لگیا ایک طرف ہم کہتے ہیں نہیں کوئی پیکن چوز کر کے اوپر لے آئے حکومت اگزیکٹیوز لے ہیں یعنی اس حد تک پاکستان کا سسٹم وہ بوقت ضرورت یا نظریہ ضرورت کے طرح چلتا ہے کہ اللہ مانہ لفیز اس کے اوپر بندہ جتنا تبرہ کرے اتنا کام میں اچھا کچھ ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں جیسے عمران ریاض خان صاحب نے میاں جاوید لطیف صاحب حال ہی میں اچھا یہ بھی ایک نیا سینیاریو شروع ہو گیا ہے کہ نون لیگ ورسس شباز شریف تو وہ نون لیگ ہے میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک ادت بیانیاں لانچ کر دیا اس میں میاں جاوید لطیف صاحب ٹاپ ٹاپ پر ہیں یعنی لیگ جو ہے وہ اندر سے بیسیکلی لیک ہو چکی ہے وہ کس حد تک لیک ہوئی ہے وہ میں ڈیٹیل شیئر کر سکتا ہوں یہ عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا ہو ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو اومن بطور مہمان پینل میں مدود کیا جاتا ہے مگر اچانک سے انہیں ون آن ون کا موقع ملنا شروع ہو گیا یہ کیسے ہو گیا بھائی سوچنے والی بات ہے اور ان کے اہم انٹرویوز بھی کروا دیے گئے ہیں ابھی ان کے کچھ انٹرویوز پائپ لائن میں ہیں جہاں بیانیاں آگے بڑھے گا یہ سب اچانک نہیں منصوبہ بندی کے تیعت ہو رہا ہے بہت جلد تفصیلات بتاؤں گا یہ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں اچھا اسی میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک نیا پینڈوروز باکس کھول دیا وہ کہتے ہیں کہ پانچ سیٹیں جو ہیں نوے کروڑ روپے میں بکی ہیں جو پی ٹی آئی پی ٹی آئے اسے کو ہرا کر جتوائی گئی ہیں تو وہ کس کو دی گئی ہیں کون وہ پانچ سیٹیں لے چکا ہے اس کی ریالیٹی کیا ہے یہ ڈیٹیلز آنے والے بات تو بتاکتے ہیں لیکن اٹلیس ملک میں اندر ایک الیکشن کمیشن تو ہے وہ تو تحقیقات کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے الزامات کیوں لگائیں ہمیں میر نے اس کے پر ٹویٹ کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے رانوما جاوید لطیف نے الزام لگایا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں شیخ اپورا کی پانچ سیٹوں کا سودہ نوے کروڑ روپے میں ہوا جاوید لطیف کا تعلق حکمنا جماعت سے ہے کیا الیکشن کمیشن ان کے الزام کی انکوائری کرے گا بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا اب آنے والے چند دن جو ہیں وہ پاکستان کی پولیٹکس کے لئے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امران خان صاحب سائفر کے اندر رہائی پاتے ہیں نہیں پاتے یا ان کو مزید کسی کیس کے اندر رگڑ دیا جاتا ہے شیر عبدالمروت آلڈی کہا چکے ہیں کہ میں کے اندر باقی جگہوں پہ تو کر چکا ہوں جلسے جلوس اب دیکھتے ہیں پنجاب والے کب نکلتے ہیں تو یہ چیلنج اب صبحی بھی ہوتا جا رہا ہے اب اصل معاملہ اصل مددہ ہونا چاہیے امران خان کی رہائی کا اگر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کاربند نہیں ہے یا اس کے اوپر عوام زیادہ نہیں نکلتی ہے تو پھر معاملہ مزید لٹک سکتا ہے لیکن اطلاعات یہی ہے کہ مائی کا مہینہ خان صاحب کے لئے ریلیف کا باعث بن سکتا ہے بیلوگ سے اتنی سبسکرائب کیجئے بیل آئکنٹگیو دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ